اوزباللہ ابنی شیطار و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافٹ انیلیسز میں تمام احباب کو خوش حمدید آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا اندونیشیا پاکستان سوڈان کی طرح میامیرجس کو ہم برما کہتے تھے بنگلہ دیش چائنہ اور اندوستان کا پروسی ملک ہے تھائی لینڈ کا کیا وہ بھی ٹوٹنے جا رہا ہے اس کے بھی دو لکھتونے والے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے اس کی جو اس تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سوڈان پاکستان انڈونیشیا میں کیا ہوا تھا تو انڈونیشیا سے شروع کرتے ہیں جو اسلام کی سب سے بڑی جو ہے اسلامی سلطنت ہے وہاں پہ جو ان کے تھے جو بابا ایکوم تھے ڈاکٹر سوئکارنو ان کو ٹپل کیا تھا جنرل سوارتو نے اور انہوں نے پھر اس وقت چھوڑا اپنی اس کو جو تخت کو یا مارشلہ اس وقت اٹھایا جب یہ انشور ہو گیا کہ وہاں پہ جو ہے ان کا ایک حصہ جو ہے جہاں کرسچن آبادی زیادہ تھی اس تیمور جو ہے وہ ان سے علادہ ہو جائے گا تو وہ جو ہے ان سے علادہ ہوا یہ سمرات ہیں اس کے ڈکٹیٹرشپ کے پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً جو ہے کائی جیز میں کے وفات کے بعد جو ہے ٹیک آور کر لیا تھا یو خان صاحب نے اور انہوں نے بھی اس وقت چھوڑا جب جو ہے وہ تقریباً جو ہے انشور ہو گیا تھا موجیبر رحمان کے چھے نکات آگئے تھے کہ یہ تقریباً جو ہے اس پاکستان آلادہ ہو جائے گا اس کے بعد بھی پاکستان میں مارشلالہ لگتے رہے ہیں اور کوئی سیول سپریمیسی اور ووٹ کا جو تقدس ہے وہ یہاں پائے مال ہوتا رہا ہے حالات اب بھی ٹھیک نہیں ہے پھر سوڈان جو ہے وہ رقبے کے حساب سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر جعفر نمیری ہوتے تھے پہلے وہاں پرائیزنٹ تھے کوئی وہ بھی ڈکٹیٹر ہی تھے لیکن بعد میں بشیر جنرل بشیر آئے کوئی پورا ان کا نام ہے بھول رہا ہوں وہ زیولاک کے زمانے میں آئے یہاں بھی تشریف لائے تھے کہ اسلام کیسے آپ نافذ کریں گے اور میں کیسے کروں گا تو وہ اسلام نافذ کرتے کرتے وہ انہوں نے اپنے زمانے میں سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن سے لے کے تو یہ پچھلے جو ہے پہنچ سات سال پہلے جو ہے وہ بھی جو ہے ساؤتھ اور نارتھ سوڈان میں جو ہے وہ ان کی تقسیم ہو گئی اور وہاں ہی بات ختم نہیں ہوئی ہے جو کرسچنیٹی کا علاقہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں بھی جو ہے آر ایس ایس آر ایس ایف ریپرڈ سکورٹی فورس اور ان کی آرمی کے درمیان جنگ جاری ہے دو سال سے اور زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ میلینز کے حضاب سے جو ہے لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور جو ان کا جو خورتوں میں سوڈان کا جو دارالحکمہ تو اس کے بیشتر علاقے پہ اب بھی باغیوں کا قبض ہے تو یہ صورتحال رہی جو جمعوریت کے سامر اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں بھی ڈکٹیٹرشیپ رہی ہم مسلمان ملکوں میں لیبیا ہو ایراک ہو شام ہو ان میں سے کسی ملک نے جو ہے ترقی نہیں کی اس کا برای آلو ہے جن ملکوں نے مسلمان ملکوں میں یا دنیا میں ترقی کی ہے وہاں پہ جمعوریت جو ہے ایکسپشنز ہیں چائنا ایک ایکسپشنز ہے یا ریشیا باقی جو ہے کہیں جو ہے وہ ڈکٹیٹرشیپ ترقی کرنے میں ناکام رہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ایران ہیں کتنی مشکلات کے بابجود وہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں لائک وائز جو ہے ایک اور ملک تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے اس کا بڑا برا حال تھا فلپائن وہاں پہ جو صدر مارکوز تھے وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھے جب اسے وہاں جمعوریت آئی ہے وہ ایکسپورٹ کے حساب سے ایکانومی کے حساب سے فوجی لحاظ سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اچھا ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اپنی اوریجنل جو ہمارا سبجیکٹ ہے میامر یا بھرمو بھرمو تقریبا پاکستان کا جو ہے اس کی جو ایک انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا تقریبا پچھتر پرسنٹ ہے پاکستان کوئی آٹھ لاکھ اکسی ازار مربع کلومیٹر ہے اور وہ چھے لاکھ چھتر ازار ہے کوئی پچھتر پرسنٹ تقریبا چوتھا حصہ ہے نساری تری فورت سیونٹی فائف پرسنٹ حصہ ہے اور چھے کروڑ کے آس پاس آبادی ہے ان کی فوج مینٹین کر رہا ہے ان کی جو فوج ہے وہ تقریبا اپنے قدس کارٹ سے بہت زیادہ ہے تقریبا پونچھ لاکھ تو ان کی جو ہے وہ پیدل فورس ہے ایئر فورس نیوی کو چھوڑ کے ذرائی ملک ہے وہاں پہ جو ہے ویسٹ کی بہت زیادہ ہے جو ہے انویسٹمنٹ بھی ہے اور ان کے جو وہاں جو سب سے بڑی بات رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ انیس سو اٹھتالیس میں آزاد ہوا اور انیس سو باسٹھ سے لے کے دوہزار گیارہ تک مسلسل مارشلہ رہا ہے پھر آنکسوچی جو ایک نوبلی نام جاتا ان کی پرائیم نیسٹر آئی تو وہ آئی تھی دو دفعہ انہوں نے الیکشن دیتا لیکن انہوں نے ایک دفعہ اقتدار نہیں دیا گیا دوسری دفعہ دیا گیا پھر اڑا دیا گیا اچھے یہ ایک ایکسٹریمیسٹ ملک ہے بودیسٹ کا جہاں پہ مسلمانوں کو اس طریقے آجر مولی کی طرح جو ہے وہ جو رونگیا مسلمان ہیں انہیں کٹا گیا کوئی انٹرنیشنل بھی کوئی نہیں بولا ساتھ میں جو ہے بنگلہ دیش بولنے کے کابل بھی نہیں تھا کوئی یو اینو والوں میں کچھ نہیں کیا ہے اگر آپ سفدی عرب جائیں تو وہاں پانچ چھ لاکھ برمہ کے مسلمان وہاں پہ ہیں آٹھ دیس لاکھ کراچی میں اور دنیا کے کونے کونے میں جو ہے انہیں مارک مارک بھگایا گیا بنگلہ دیش میں پانچ چھار لاکھ آٹھ لاکھ جتنے مجھے صحیح فگر یار نہیں ہیں وہ بھی کیمپوں میں کراچی میں اور جو سفدی عرب میں وہ تو بہتر پوزیشن میں کراچی میں وہ اپنا بیزنس کرتے ہیں انہوں نے پاکستانی شریعت لے دی ہے اور کسی حد تک وہاں بھی جو ہے وہ بہتر ہیں شاہ عبداللہ جو انہیں لے گیا تھا تو ایکسٹریمیسٹ ملک ہے جناب یہ وائد ایکسٹریمیسٹ ملک ہے بدھیزم کا جو ہے وہاں کے اس کے پیروکار جو ہے وہ مختلف ان کے اپنے بھی انٹرنلی بھی دڑھے ہیں تو ابھی جو ہے وہاں پہ آدھ ملک کے اوپر جو ہے بھاگیوں کا قبض ہے اور آدھ ملک کے اوپر جو ہے دو جو رنگون ہے اور ایک دو جو کیس شہروں کے علاوہ آدھے کے اوپر جو ہے وہ فوج کا قبض ہے اتنی سٹرانگ فوج ہے اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی مسلمانوں کے حق میں نہیں یہ گلفے میں نہیں ہونی چاہیے وہ خود ہی بدھی اس طاپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی جو وہاں ایک ایک چھوٹی کومیونٹی ہے جس کو راخین جا راخین کہتے ہیں جو ان کی جو ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ ہے پانچ شے پرسنٹ جاٹھ پرسنٹ ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور تین قسم کے گروپ ہیں جن کا برادر روڈ آئیلائنس ہے جو باہی چارے کا آئیلائنس ہے وہ ایک ہے اراکان آرمی ہے ڈیموکریٹک آئیلائنس آرمی ہے اور تا انگ نیشنل آرمی یہ تین گروپ ہیں اور یہ جو ہے یہ دڑا دڑ جو ہے فتح کیے جا رہے ہیں اس کے علاقوں کو اور آرمی پر اسپائلز تیار کر رہی ہیں حالانکہ برمہ جو ہے قدرتی فسائل سے مالا مال ملک ہے خاص کر جو ہے اس کی جو ایک علاقہ جہاں پہ جس کو سونمی نے ہٹ کیا تھا چاولوں کی پیداوار میں اس کو جو ہے وہ رائس بول کے نام سے جو ہے وہ دنیا جانتی تھی بہت ہی اچھی جو ہے وہاں اگری کلچر پروڈیکٹ ان کی بڑی اچھی ہے قدرتی فسائل ہیں گیس اور تیل کے زہائر بھی وہاں موجود ہیں فرانس اور مغربی ملکوں کی وہاں پہ جو ہے وہاں انویسمنٹ ہے اسی لیے وہ ان کو جمہوریت کے لیے وہ زور نہیں دیتے ہیں ایک جو بدقسمتی رہی وہ آنگ سوچی جو انٹرنیشنلی بہت فہم تھا ان کا تو جب وہ برسر اقتدار رہی ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے اہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا لیکن وہ بھی نہیں بنی اور بلاخر جو ہے فوجی جنتہ نے انہیں بھی ٹپل کر دیا تو اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے جناب وہ یہ ہے کہ اس کے جو پروسی ملک کے ایک طرف بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے چائنہ ہے لاوس ہے تھائیلینڈ ہے ان میں سے جو ہے وہ سارے غیر جنبدار اپیرینٹی لگتے ہیں لیکن بڑی جو ہے آرگنائز قسم کی جو ہے وہاں پہ بغاوت ہوئی ہوئی ہے سال ڈیٹھ سال سے جو ہے اور وہ ان کی آرمی جو ہے اس کو کانٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے اور انہوں نے اپنی ایک پیرہلل سٹیٹ جو ہے جو ہے جو جو میں نے کہا راکھین سٹیٹ جو ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک پیرہلل گومیٹ اسٹیبلش کر لی ہوئی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کی مزید شہر بھی جو ہے وہ فعل کر سکتے ہیں تو جو اس دسکشن کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی جو جو ووٹ کا تقدس ہے یہ عوام کی آراج جو ہے اس کے اوپر اگر اس کو جو ملک یا جو آہ کومیں جو ہے اس کو ریسپیکٹ نہیں دیں گی وہاں جوڈیشری ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تو بنیادی وہاں بھی جگلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ایکٹ کرتی ہے وہاں کی جوڈیشری اس کو جو ہے وہ انڈوز کر دیتی ہے نہیں تو فوجی عدالتیں کر دیتی ہیں تو یہ ایک صورتحال ہے جناب کی ہمارے یہاں جو ہے وہ بنگلہ دیش کا آپ نے حال دیکھا پاکستان کا دیکھا دوسرے ملکوں کا دیکھا اور ایک بہت ہی بڑا ملک ہم سے جو انڈیا ہے جہاں پہ جمہوریت ہے اور وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ ترقیمی کر رہے ہیں وہاں پہ کبھی مارشلہ بھی نہیں لگا ہے لگا ہے تو اس کا جو ایک ٹی کوم یا جو ہمارا اس کا جو سنٹرل آئیڈیا وہ یہ ہے کہ اگر جمہوریت اور عوام کی رائے آکھے رائے دیتی کو جو جو ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے تو وہ ملک کوم اور عوام سب کے جو ہے وہ مفاد میں ہوتا ہے ملک اور کوم ترقی کرتا ہے انٹرنیشنلی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور کوم کی برادری میں وہ ملک جو ہے وہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ